ریسپی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت جبردست اور ایزی کوئک تیار ہونے والی ریسپی ہے بہت ہی لیمیٹڈ انگریڈنس کے ساتھ ہمارے سانوچے سایار ہوں گے تو جیلے میں اس کی ریسپی آپ کو بتا دیتی ہوں فرائز کے ساتھ میں نے اس کو صرف کیا تھا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کیٹزہ سپیشل ریسپی ہے ہماری آج کی اور اس میں جو جو چیزیں درکار ہیں میں آپ کو وہ اب بتا دیتی ہوں 8-6 سلائسز میں نے بریٹ کے لیے تھے تیر میں نے یہاں پہ بوائل ایک لیا ہے ہم بوائل ایک سے بنایں گے 1 کپ میں نے مایونیز لیا ہے 1-4 ٹی سپون میں لوں گی بلیک پیپر اس کو میں نے کرش کر لیا ہے کوٹی ہوئی کا لیمیٹ سے اور نمک لوں گی اس پر ٹیسٹ اچھے لگتے ہیں ہمارے یہاں پہ تینوں انڈیس سانو سے میں نے کٹ لیا ہے اور زردی سمیت ہمیں ایک لینا ہے اب میں اس میں مایونیز شامل کروں گی 1 کپ میں نے مایونیز ڈال دیا ہے کالے مرچے شامل کروں گی اور نمک حسبے ضرورت میں نے شامل کر دیا ہے تمام انڈریڈینٹس ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی ہماری سپریڈنگ تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو سانوچز پہ سپیٹ کروں گی دونوں بریٹ سلائسیز پہ مجھے اس کو سپیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں بھرےٹ کو اٹیچ کر لوں گی ہر بریٹ کے ساتھ ہمیں ہر بریٹ سلائس کے ساتھ ہمیں یہی پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے اسیبلنگ کرنے کے بعد میں اس کو بیچ میں سے کٹ کر دوں گی تکہ سینوچز کی شیپ آ جائے اور اسی طرح ہمیں اب ہر بریٹ کے ساتھ سینویچ کے ساتھ پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے سینویچز بنانے کے لئے بہت زبادست سے ہمارے سینویچز سیار ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایکولی اس کی سٹفنگ ہر سینویچ میں موجود ہے سینویچز ہمارے دن ہو چکے ہیں بس اب ہم اس کو تیار کریں گے پلیٹ میں میں نے اسیمبل کر لیا ہے سینویچ کو فرائز کے ساتھ اسے سرف کیا تھا بچوں کی پسندیدہ ڈش ہے آپ اس کو پٹنک پہ جاتے وقت سناک میں شام میں ہم اس کو کہا سکتے ہیں ناشتے میں کہا سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہے بچوں کے لئے بھی اور بڑوں کے لئے بھی آپ اسے ضرور پرائی کیجئے کہ مجھے کمنٹس میں لاسے بتائیے گا آپ کو ریسی پی کیسے لگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینکیو